دو جا تیج بدان سوا میں اگر بھاجہ پاپ آپ کو ٹکر دیتی ہے تو جسپال سنگھ اروڑا کتنے تیار ہیں اور کتنی مجبوطی سے چناؤں میں لڑیں گے مہتمل سوا دعوے سے کہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کبھی اتنے ووٹوں سے نہیں جیتی ہوگی جتنے ووٹوں سے میں جیت کے بتاؤں گا یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے سیوہ کی یہ جنتہ کی میں نے کبھی کوئی کسی معاملے میں بھرشتہ چار نہیں کیا میرے دروازے ہمیشہ چوبیس گھنٹے کھولے رہتے ہیں میرے موبائل کھولے رہتے ہیں اور میں نے اپنے تانمان دھن سے مجھے کہنا نہیں چاہیے اگر کوئی آدھی رات کوئی بیمار پڑھا ہے کسی کا شادی ہے کسی کا کچھ ہو گیا ہے تو ایسا نہیں کہ دھن سے نہیں لوگ تو رائے نیتے میں کماتے ہیں میں نے ہمیشہ لوگوں کو دیا ہے پیشور نے مجھے دیا تو میں نے ان کو دیا ہے میرے دھنڈے کوئی رائے نیتی سے نہیں چلتے ہیں میرے دھنڈے میں اپنے خود کے کام دھنڈے کرتا ہوں پھیکے داری بھی کرتا ہوں میرے پیٹرول پمپے ہوتل ہے جمین میں کرشی بھومی ہے میری میں اپنے بیجنس سے کماتا ہوں اور جنتہ کی اس سے سیوہ کرتا ہوں میرے اوپر کبھی آج تک کوئی اس پرکار کا عورپ نہیں لگا سکتا میرے سامنے آکے کھڑا کر دیں میں نے قریب ساڑھے تین چار ہیار لوگوں کو سرکاری نوکری دی جو میں دعویٰ کسی کہہ سکتا ہوں کسی بھی سیور کے جن پرتینی دی نے اگر دی ہو کبھی بھی ماننی مخبنتی جی کے بات چھوڑ دیں ہم وہ مخبنتی باقی اور جو ہیں میں دعویٰ کر رہا ہوں میں نے ساڑھے تین چار ہیار لوگوں کے جن کے پاس میرے پاس نام ان کو سرکاری نوکری میں لگایا پورا ریکارڈ ہے میرے پاس میں پرستت کر دوں گا وہ جلدی نمسکار آپ دیکھیں رازدائی سماچہ بات کی جائے مدبریس کے معلوہ انچل چھت کی جائے معلوہ کی بات ہوگی تو سیہور جلے کو آپ نہیں چھوڑ سکتے سیہور جلہ مہتپور رہتا ہے کیوں کہ سیہور مدبریس کے مخبنتری سبرا سنگھ کا گرہ جلہ مانا جاتا ہے اور جب گرہ جلے کی بات ہوگی تو جو سکس آپ کے سامنے بیٹے ہیں جسپال سنگھ ارورا ایک بہت ہی بڑی سکسیت ہے اور لگاتار سیہور جو سہر کی بکاس کی بھومی کا ہوئے بکاس کا جو کار ہے بڑا اہم بھومی کا نبھائی ہے جسپال سنگھ ارورا نے لگاتار دوبار نگرپال کا دیکچ رہے جلہ پنچات دیکچ رہے اور جلہ پنچات کا جو میمبر کا جنا وہ بھی تین بار جیتے تو کئی بکار سے راج نیتک میں سکری ہیں اور مخبنتری سبرا سنگھ کی جلے سے آتے ہیں سیہم صاحب کے قریبی مانے جاتے ہیں بات کریں یہاں کہ بکاس اور مد بدیس کے دو جاتے اس کے چناؤ پر چرچہ کریں گے جسپال سنگھ ارورا سے جیسے سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے راج نائی سماچہ نوی چینل تمام بکار کے نیتہ تیاری کر رہے ہیں بدان سوا میں کئی لوگ ہیں جو نئے نئے واجپا میں آئے نئے نئے کانگریس میں آگے کیسے دیکھتے ہیں چنامات پونے دو جاتے ہیں دیکھیں اب تیاری تو سب ہی کرتے ہیں نئے پرانے سب ہی کرتے ہیں لیکن جنتہ بھی آقلان کرتی ہے کہ کس نے کیا ساماج سیوہ کی کوئی بھی آکے ایک دم سے سال چھے مینے میں آکے بول دے میں کہ میں کوئی ٹکٹ چاہی ہے میں کوئی چناؤ لانا ہے تو اس کا آقلان جنتہ کرتی ہے جنتہ اپنے ساب سے نینے لے رہی ہے کہ جو آدمی ابھی آیا ہے اس کو جتانہ ہے جو پرانا سیوہ کر رہا ہے اس کو جتانہ ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جس کی جڑے مجبوط ہیں جو کام کرتا ہے جنتہ اس ہی کو پسند کرتی ہے جنتہ پارٹی کی بات کیا تو لمبے سمہ تک آپ ایک ہی پارٹی میں رہ رہے ہیں اور ایک ہی پارٹی میں سیوہ دے رہے دوبار نگرپال کا ادھکت رہے جو جلائے کائکانی ہیں جلائے کائکانی ہیں جلائے کائکانی کی بات کی جائے سیہور جلے کی تو آپ کو پارٹی ایک جمعہ داری کیوں نہیں دی کیونکہ نگر میں ایک بڑا نام ہے گرامی چھت میں بھی آپ جاتے ہی رہتے ہیں کیا کارنا رہ جاتے ہیں دیکھیں میں جلائے کائکانی دیشتا اور تین بار میں نے جلائے پانچائے جیتی ایک بار جند پر جیتی میری میسیج بھی نگرپالی کا ادھکت رہی اور میرے کو پردیش پرانتی کارکانی میں لیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے ماننی راکے سنگھ جی ادھکت اور سولہ سترہ سال ہو گئے مجھے ماننی شیورہ سنگھ چوہان جی کے نیترط میں کام کرتے ہوئے اور میں انہی کے نام سے میں رائی نیتی میں انہی کے نام سے کام کرتا ہوں انہی کے نام سے جانا جاتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کہ سنگھٹھن میں جلے میں یا پردیش میں ہمارے لوگوں کو کیوں سمن میں نہیں کیا یہ وہ سنگھٹھن کا کام جانے میرا کام ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی حدیتیوں کا پرچار پرسار کرنا جو ہمارے پردان منتری جی سرکار کی یوجنا ہے پردیش سرکار کی یوجنا ہے ان کے بارے میں جنتہ کو بتانا تو میرا پردی دن گاؤں میں ہی نکلتا ہے شہر میں نکلتا ہے میرا چوبی جنٹے مویلی چال رہیتا ہے میں اپنے پارٹی کا کام کر رہا ہوں یہ نیڑنے پارٹی کو کرنا ہے کہ میرے کار کرتا ہو کہاں ایڈجیس کرنا ہے میرے سے بھی ہجاروں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں جب میں اتنے چناؤ جیتا ہوں اور میرے تو کوئی ساماج کے بوٹر بھی نہیں ہے تو کوئی لوگ پس سے جڑے ہوں گے اب یہ پارٹی کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا کرنا ہے کام مجھے ایڈجیس کرنا ہے یا کہاں کار کرتا ہو کرنا ہے یہ ان کا نیڑنے اوپر ہے میں پارٹی کا کام کر رہا ہوں میں ماننی مکھ منتری جی کے اندردیش آدم سارو بھی کام کرتا ہوں میں ہمارے پردان منتری جی اس پرکار سے وہ لوگ پردیش اور دیش کی سیوہ کر رہے ہیں میں تو انہی کے چندوں پر چل رہا ہوں مجھے اس بات پر کوئی چندہ نہیں کہ مجھے آپ نے سنگٹھن میں لیا نہیں لیا لیکن یہ صحیح ہے کہ میرے کار کرتا ہوں ہوں یہ ایڈجیس کرنا تھا کیونکہ میرے تو پہچان تیس سال ہوگا ہے مجھے تو لیکن کار کرتا ہوں ایڈجیس کرنا تھا کیوں نہیں کیا یہ ان کو پتا ہے ہمارے جو سنگٹھن والے کیا کاران تھا کیوں نہیں کیا ہے یہ ان کا سوچنے ناکام ہے دو جہاں جب اٹھارہ چناؤ کی بات آتی ہے تو بڑا بدھان سبا چناؤ بڑا ایک الگ ٹائپ کرا ایک سنی ماجن کھڑے ہو گئے رمیز سکسنہ جی ہوئے درزِ بدایق ورطمان بدایق کھڑے ہوئے تھے دیکھا جائے ادھر بھی وہ پارٹی سے الگ ہو گئے کانگریج جوان کلی تو آپ کیسے دیکھتے ہیں تین نیتہ ہیں چیت میں آپ یہاں کے جمینی نیتہ ہیں سہری نیتہ ہیں پارٹی نے کبھی آپ کو ایسی جمع داری کے لیے نہیں دیکھا دشتری کونٹ سے پارٹی اب یہ پارٹی کا کام ہے ٹکٹ میں نے بھی مانگا تھا میرا بھی پینل میں نام تھا اگر بھوش ہے میرا پاس ابھی پارٹی مجھے سلاک سمجھے گی تو مجھے لڑائی گی اور جہا تک کانگریج میں جانے کی بات ہے جن کے وہ اپنی مردی سے گیا ہوں گے اپنے بیچاروں کی بات ہے ان کے بیچار یہاں ملنے ہی کھائے ہو چلے گئے آپ کبھی پارٹی سے باغی نہیں ہوئے نہ پارٹی کی بچادارہ سے اٹھے آج لگاتار بھاجا پا میں سیوہ دے رہے پارٹی پت دے نہیں دے ایسے نکسہ ایسے کائی ایسے کائی کرتا ہے ایسے نیتا بہت کم ملتے ہیں اب اپن کیا کہ سکتے ہیں پارٹی کا کام ہے ہمارا کام ہے پارٹی کی سیوہ کرنا جنتا کی سیوہ کرنا نیرانتر میں کر رہا ہوں اور کوئی پس سے میری پہچان نہیں ہے آج مورپور پردیش میں جانتے ہیں لوگ کیونکہ جسپالہ رہا ہوں یہی میری بھوان کرپائیں اور بھارتی جنتا پارٹی کی ہی کرپائیں یہ میری پہچان مدی ہوئی ہے اور میں سیوہ کر رہا ہوں آگے بھوش ہے بھی جو بھی پارٹی نیڈنے کرے گی جو بھی کرے گی 2018 میں کانگریس سرکار آئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا بھاجہ پہ اس بار بہت بنا رہی کانگریس بھی بنا رہی تھی سیہور جلے میں چار بھدان سبہ سیٹ چار بھدان سبہ سیٹوں پر کیا شتیتی رہے گی ہم چاروں جیتیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے جہاں کوئی دکھت ہے جہاں کوئی امید باروں میں کہ اگر نیگٹیو ریپورٹ گئی ہے تو ہائی کمان نیڈنے لے کر ٹکٹ بدلے گا وہ تو وہ پکی بات ہے کہ اس بار بہت سوچ سمجھ کے پارٹی جیسے میں بھی بات کرتا رہتا ہوں اوپر نیتا ہوں سے تو ان کا یہ کہنا ہے سب کا بلکل بہت سکتی کے ساتھ سروے ہوگا اور جو لوگ سروے کو اوپر گھرا نہیں اتر رہے ہیں ان کو ہٹا جائے گا دوسروں کو دیں گے لیکن یہ ہماری بھارتی جنتا پارٹی کی چاروں سوٹیں ہمیشہ رہیں گی دو جہاں تیج بدان سوا میں اگر بھاجہ پا آپ کو ٹکر دیتی ہے تو جسپال سنگھ اروڑا کتنے تیار ہیں کتنی مجبوطی سے چناؤں میں لڑیں گے محتمل سوا دعوے سے کہتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کبھی اتنے ووٹوں سے نہیں جیتی ہوگی جتنے ووٹوں سے میں جیت کے بتاؤں گا یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے سیوہ کی یہ جنتا کی میں نے کبھی کوئی کسی معاملے میں بھرشتہ چار نہیں کیا میرے دروازے ہمیشہ چوبیس گھنٹے کھولے رہتے ہیں میرے موبائل کھولے رہتے ہیں اور میں نے اپنے تانمان دھن سے مجھے کہنا نہیں چاہیے اگر کوئی آدھی رات کوئی بیمار پڑھا ہے کسی کا شادی ہے کسی کا کچھ ہو گیا ہے تو ایسا نہیں کہ دھن سے نہیں لوگ تو رائے نیتی میں کماتے ہیں میں نے ہمیشہ لوگوں کو دیا ہے اشور نے مجھے دیا تو میں نے ان کو دیا ہے میرے دھندے کوئی رائے نیتی سے نہیں چلتے ہیں میرے دھندے میں اپنے خود کے کام دھندے کرتا ہوں کھیکے داری بھی کرتا ہوں میرے پیٹرول پمپے ہوتل ہے جمین کرشی بھومی ہے میری میں اپنے بیجنس سے کماتا ہوں اور جنتا کی اس سے سیوہ کرتا ہوں میرے اوپر کبھی آج تک کوئی اس پرکار کا آروپ نہیں لگا سکتا میرے سامنے آکے خڑا کر دیں میں نے قریب ساڑھے تین چار حیال لوگوں کو سرکاری نوکری دی جو میں دعویٰ کسی کہہ سکتا ہوں کسی بھی سیور کے جن پرتید نیدی نے اگر دی ہو کبھی بھی ماننی مخبانتری جی کے بات چھوڑ دیں ہم وہ مخبانتری ہے باقی اور جو ہیں میں دعویٰ کر رہا ہوں میں نے ساڑھے تین چار حیال لوگوں کے جن کے پاس میرے پاس نام ہے جن کو سرکاری نوکری میں لگایا پورا ریکارڈ ہے میرے پاس میں پرستط کر دوں اب وہ جلدی کبھی کوئی ایک بھی کھڑا ہو کے کہہ دے اپنے عیسٹ کو ماننے میں نے ایک روپے کبھی کسی سے لیا ہو کبھی پیسے لے کے کیا ہو ان کو نوکری سے لگایا آج وہ اپنا پیٹ پال رہا ہے تو جب جب موقع مجھے آیا ہے وہ جب جب آئے گا تو شہر میں یہاں پہ گاؤں میں بھی ادھوک بھی لگیں گے میں نوجوان ساتھیوں کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جب میرا گھر موقع آیا تو ہجاروں سے نوکری میں نے پہلے دی ابھی بھی دوں گا میرے ہمیشہ جنتہ سے لڑنے کا کام رہتا ہے میں کوئی اُلٹے سیدھے کام تو گھردھندے کر تو نہیں رہا ہوں اُلٹے سیدھے کوئی چیزیں بیس رہا ہوں کہ میں ڈر ہوں کسی سے یا میں ہاتھ جوڑوں پیر پڑوں مادی کاری ہوں میرا کام رہتا ہے سیدھا کام کرو صحیح کام ہے آپ اسے کام کرو کام نہیں کرو گے تو ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو سیورپن نوکری نہیں کرنے دیں گے کام کرو آپ جنتہ کا کام کرو جہاں کوئی بھیشتہ جارے کی شکایت کرے تو اس سے بھی ہمیں نپٹنا آتا ہے تو جہاں جیسے کوئی ہزاروں لوگ بجلی کے بل لے آتے ہیں میں تتکال ان کو ٹھیک کراتا ہوں اسی سامنے اگر وہ گلت بلے تو اس کو نرست کراتا ہوں اس پرکار کے اگر کوئی بھی دکت ہے تو لوگ مجھ سے سمپر کرتے ہیں اور میں ہمیشہ سے جنتہ کے ساتھ رہا ہوں وہ جنتہ کی سیوہ میں ہی رہا ہوں شیور ویدان صاحبہ چہتر کی میں گھارنٹی لے سکتا ہوں کہ اگر کوئی ویکتی آیا ہے پورے جلے سے آیا ہے میں شیور ویدان صاحبہ چونکہ میرا انٹریسٹیج لکے رہا ہوں آپ کے چینل کے مادیہ سے بکے رہا ہوں کہ کہیں بھی کوئی کسی کو کوئی دکت ہے کوئی گلت طریقے سے پیسے مانگ رہا ہو کام نہیں ہو رہا جیسے کئی بار بھٹوارے کا نامندرن کے پرابلم آتی ہے اور انگر پرابلم آتی ہے کہ آج ہمیں یہ پرشاند کر رہا تھا تدکال میں اس کو کر رہا تھا ہم بجلی کے بلو کی بہت دکت تھی تو کہیں بھی مجھے کسی سے بھی بات کرنے میں کسی عدیقاری سے کوئی ڈائر ہے بہنی رہا تھا کیونکہ میرے دھندی اس ٹائپ کے نہیں ہے کہ میں کسی سے بھے کھاؤں میں کھلا کھلا کام ہے مجھے کوئی اُلٹی سیدھی چیزیں بیچنا نہیں ہے میرے کوئی دو نمبر کام نہیں ہے مجھے کوئی اُلٹے سیدھے نشے کے کاروبارتوں میں رہے نہیں ہے کہ میں ڈر ہوں میرا سیدھے سا کام ہے جنتا کی سیوہ کرنا اور میں وہ سیوہ کرتا رہوں گا اشور کے ہاتھ میں ہمارے اوپر کے نیتاؤ کے ہاتھ میں مجھے بیدان سبھا ٹکٹ دینا نہیں دینا لیکن میں بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ ہوں رہوں گا ہمیشہ میرا کوئی بیچار دھارا نہیں بدلی جسپال سنگھ عرورہ ہے سیور کی سہر کی راجنیتی سیور بیدان سبھا کی راجنیتی اور سیور جلوی کی راجنیتی میں اہم بھومی کا رہتی اب دو ہجات تیس میں اپنی دعویداری بھی رکھ رہے بھارتی جنتا پارٹی سے اہم بھومی کا مہت پور بات ہے کبھی انہیں بھاگی بن کے نردلی کھڑے نہیں ہوئے نہ کبھی پارٹی کو ایسا ایسی استثیتی بنائے گا جو کبھی پارٹی کو گھاٹا ہو لیکن کہیں نہ کہیں دو ہجات تیس میں پارٹی کے سیور مید بھار بناتی ہے سیور سے آپ کو ہم دکھائیں گے پوری ریپورٹ راجنیتی سمات چاہیز نیویس کے میک ریپورٹ کیمرا میں ہنے ہلکا سبھا کے ساتھ سی اور مجھ پی دیش